اسلام علیکم دوستو سٹینڈرڈ پوجیکٹر سے آپ کا دوست حسنین اور اپنے چینل سٹینڈرڈ پوجیکٹر سے مقاتب ہوں سب سے پہلے ایک گزارشی ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی ہم باتچیت بھی کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہوم ٹیٹر سے مطالق آج بات کی جائے گی کہ ہر کوئی ہوم ٹیٹر لگانا چاہتا ہے گھر میں اب ٹھیک ہے ہر آدمی کوئی سینما تو جانا نہیں چاہتا اور ہوم ٹیٹر سے ریلیٹڈ پھر ظاہر ہے کہ اتنی ظاہر تھی کہ لوگوں کے پاس نہیں لوگ سمجھتے ہیں ہوم ٹیٹر کے نام پہ کہ جی بہت مہنگا لگ جائے گا سسٹم یا کوئی سٹین ہماری جو ہے بہت مہنگی لگ جائے گی یا سسٹم جو ایجسٹ نہیں کر سکے گا بھر ٹیک ہے اگر ایک نومنل روم بھی ہے تو ہوم ٹیٹر اس میں انسٹال ہو سکتا ہے آپ ظاہر ہے پروجیکٹر لگا سکتے ہیں اس کے مقصود پروجیکٹر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ویڈیو چھو کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے لگے بٹن کو بھی دبا دیں بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کر دیں جسے ظاہر ہے یوٹیوب کے لینگویج میں آپ کہتے ہیں تو جو آپ فارمالٹیز ہیں آپ کی اور سب سے پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو ہوم ٹیٹر سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں ہم آپ کو جو کہتے ہیں سنیپس تو دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک نقشہ ہے ہوم ٹیٹر سے ریلیٹڈ کے بھئی وہ روم کس طرح کے بنے ہونے چاہیے دیمینشنل وہ روم کس طرح کے ہونے چاہیے اور ان کی کیا کس طرح ورکنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا لے آؤٹ اس کی ایک ظاہر ہے جو اس کی سنیپ ہے تو اس حساب سے ہم اس میں دکھائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک سسٹم دھائی تین لاکھ روپے کا سسٹم لگا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سسٹم نومنل بھی لگ سکتے ہیں اور جو نومنل پروجیکٹر ہیں وہ بھی ورکنگ کرتے ہیں کنویٹر کے طرح وہ بھی لگایا جا سکتے ہیں کلائیڈ بجٹ سے لے کے اور اتنا زیادہ ہائی فائی بجٹ بھی زیادہ اگر آپ نے جانا ہے تو وہ ٹھیک ایک ریکوائیمنٹ ہے آپ اس پہ جائیے جس طرح ہوتا ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ اس کے لئے ظاہر ہے جو ہوم ٹیٹر کے پروجیکٹر ہیں فل ایش ڈی ہو گئے یا چلنے سیون ٹوئنٹی ہو گئے اب فور کے تو ظاہر ہے یہاں نام ہے جی فور کے کا فور کے تو فور کے کا پروجیکٹر جو ہے وہ یہاں تو پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہے اور افورٹ کرنا بھی مشکل ہے فور کے پروجیکٹر ہر کسی کے لئے وہ تو نہیں لگا سکتا فور کے پروجیکٹر اب فور کے ایک ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں بھئی کوئی بھی کمپنی اس کا فور کے کا پروجیکٹر ہے تو اس کی مینیمم مالی ہے جو ہے ڈھائی سے تین لاکھ روپے تو یہ تو ایمپوسیبل ہے بلکل کے اب ظاہر ہے ڈھائی تین لاکھ اور پھر اس کے ساتھ اس کے اتنے لازمات ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ سیمپل ایک ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہے جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو اس کے ساتھ ہے اور پھر یہ ایک سکرین ہے نہیں ہے تو چلیں آپ وال پر بھی ایڈجیسٹنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جہاں سے آپ کا بجٹ زیادہ بچ جائے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ ظاہر ہے آپ کی جتنی بچت ہو سکتی ہے اس کے پر تو اس پہ انشاءاللہ ایسی سیٹنگز ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے بجٹس ہیں ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ بھئی کون سا والا ظاہر ہے پروجیکٹر آپ کے لئے بہتر ہے اسی ساب سے پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی یہ پروجیکٹر بہتر ہے اور اس میں must depend on the room side کہ آپ کے جو room کا size ہے وہ room کا size کتنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ room size کتنا ہے 10 by 10 10 by 20 20 by 20 30 by 30 30 by 40 40 by 40 50 by 50 جو بھی size ہے تو اس کے اندر اس حساب سے ظاہر ہے پھر ہم بجٹ بھی دے دیتے ہیں اور حیران کون آپ کو بجٹ دیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے سسٹم یہ لگ جائے گا پورا کوئی problem نہیں ہے یہ جو پروجیکٹر اس کے لئے موضوع ہوتے ہیں پینیسونک ہو گئے سونی ہو گئے اس کے اندر اور اپسون ہو گئے پروجیکٹر تو وہ اس کے بارے میں آپ کو ظاہرے details دی جائیں گے اور پردر اور جو پروجیکٹر جو جن کا نیٹف ظاہرے پروجیکٹروں کا اچھا ہے نیٹف اس کا کتنا لوگ یہی پوچھتے ہیں اس کے اندر مگر یہ کی confusion اتنا ہے کہ اب ظاہرے پروجیکٹر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پروجیکٹر تو تین چار ٹائپ کے ہیں جو پریزنٹیشن پروجیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں تو ہائی لیومس پروجیکٹر ہیں اور اگر ہوم ٹیٹر میں آپ دیکھتے ہیں تو ظاہرے ان کے پھر لیومس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں پروجیکٹروں کے اور کیا کہتے ہیں ان کے جو ہے کنٹراس ریشو ان کا زیادہ ہوتا ہے پروجیکٹروں کا تو ظاہرے ہومسی صاحب سے پھر ان کا حساب کتاب ہوتا ہے ان کی ویڈیو کالٹی ہوتی ہے تو انشاءاللہ فردہ رہی ہے کہ ٹیکنیکلی کوئی ایسی پریشان کن چیز نہیں ہے اس میں اور جو ہمارا واتس ایپ ہے اس کا میں خاص کر اس میں ذکر کروں گا کہ واتس ایپ ایکٹیو رہتا ہے ہمارا اور اگر چلنے ٹھیک ہے ایک ٹائم تو اس کا ہے نو سے لے کے پانچ تک ہم نے ٹائم رکھا ہے اسٹینڈرٹ پوجیکٹر کی جو ٹائمنگ ہے اس میں ہم آنسر کر دیتے ہیں آپ کو تو آپ تو مجھ سے ظاہر ہے کہ بچیت بھی اس پہ ہوتی ہے اور میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں سے اور فردر ہم نے ظاہر ہے کنڈیشنز بہت اس طرح کی اس میں رکھیں کہ بھئی آپ ذہرے ٹیکنیکلی کوئیسٹن پوچھتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو بقاعدہ اس میں ویڈیو بھی آپ کو فارورٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ڈیٹیلز بھی دی جاتی ہیں اور ظاہرے واتس ایپ پہ اگر کوئی آپ کوئیسٹن کرتے ہیں اس کا جواب دے دیا جاتا ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک ہے یہ موضوع ہے آپ کے لئے تو اب اس میں ہم سے جس طرح بات چیت کریں گے جس طرح جو صورتحال ہوگی اس کی مطابق آپ کو بتایا جائے گا تو چلیں ہم یہ کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پینسونک کے پروجیکٹر بہت اچھی ان کی کالٹی ہے پینسونک کے پروجیکٹروں کی اور ان کی ویڈیو کالٹی بہت اچھی ہے پھر جو ہے اس کے علاوہ آپ سونی کو دیکھتے ہیں وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹر ایپسن بہت اچھا پروجیکٹر ہے زیادہ لوگوں کے پاس ایپسن لگا ہے ایپسن کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے پروجیکٹر کی پکچر کالٹی بہت اچھی ہے تو سب کے اپنے حساب سے بجٹ ہیں ان پروجیکٹروں کے اور پھر یہ کہ فردہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹیشن پروجیکٹر تو چلے کرتے ہیں اس کے بارے میں تو میں نے کافی ویڈیوز وہاں پر دیں کہ ہم پریزنٹیشنز پر کے جو پروجیکٹر کرتے ہیں مگر ہوم ٹیٹر پر ذرا کم بات ہوتی تو جو میں نے بھی پکچرز شیئر کی گئے ہیں ہوم ٹیٹر کے حوالے سے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہی اس کا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح ان کی ورکنگ ہے اس طرح کا ظاہر ہے آپ کے روم کا سیٹ اپ ہے اور اس میں آپ ظاہرے لگاتے ہیں ہوم ٹیٹر پروجیکٹر وائیڈ سکرین پروجیکٹرز ہوتے ہیں سکسٹین پوائنٹ نائن ہوتا ہے فل ایج ڈی ہیں سیون ٹوئنٹی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی چلتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر ڈیپینڈ ہون تھا بجٹ کے اس میں میں ایسی بات پر ضرور رہا ہوں سیل سروس ریپیر تو ہے ٹیکنیکلی آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بھول بھی گیا بیچ میں واتس ایپ نمبر ضرور میں آپ کو بتاؤں تو واتس ایپ نمبر ضرور رینوٹ کیجئے بہت ضروری اور سبسکرائب کرتے رہے ہمارے چینل کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فردر ٹیکنیکلی آپ مجھ سے کچھ پوچھیں اور میں انسر کروں اس کا تو آپ چینل سبسکرائب کریں کہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک واسی رینج ہے پروجیکٹرز کی اور آپ کو بہت لائٹ رینج میں پروجیکٹرز بھی مل جائیں گے اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو بیچ نہ کرنا بقائدہ ان کی جو وارنٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ملیں گے چاہے آپ وہ ری فربش لیتے ہیں یا آپ اس کو یوز کال کرتے ہیں یا پھر اگر نیو بھی ہوتے ہیں تو وہ سب کی وارنٹیز ہیں ایک ایک سال کی وارنٹی ہم دیتے ہیں اس سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا کام کیسا ہے یہ ہمارا واتس ایف ہے 03052337431 اور ویب سائٹ ہے www.standardprojector.com اور ای میل ہے www.standardprojector.com تو اس میں یہ کہ میرا جو پورے ملک سے جو بات چیت رہی ہے لوگوں سے اور جتنا میں نے دیکھا دیکھ کے علاقے ہیں جان لوگوں کو اتنی اوائرنس نہیں ہے تو ان کے لئے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کو پتا نہیں چلتا ہے اس بارے میں کچھ بھی کہ بھئی ٹھیک ہے کیسے اب روایتی میں بار بار ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ بھئی یہ چھوٹے چائنیز پروجیکٹور وہ نے کنفیوجن آکے پیدا گئے دیئے کہ اس نے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ پکچر کیا ہے مجھے تو آج تک کیسے سمجھ میں نہیں آئی نہ اس کا مجھے کنٹراس سمجھ آیا نہ اس کی بیٹنس مجھے سمجھ میں آئی ہے نہ اس کی چائنیز پروجیکٹور کیا مجھے علومت سمجھ میں آئی ہے جا بھئی ایک ازام تلے اگر اس کے تین ازار میں نے چکھا گا پروجیکٹور پر وہ پروجیکٹور پر مشکل سے آٹھ سو لونکھ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے جو چائنیز موٹ ہے اگر برانڈرز پروجیکٹور جو ہیں اپسان ہو گئے سونی ہو گئے کاناسونک ہو گئے تو لوگ اب ایک ہی سابسوز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر چائنیز پروجیکٹور ہیں تو وہ ان کی مارکٹنگ جسے سابسے ہو رہی ہے پانچ ہزار دس ہزار تو ایک لوگوں کے اندر کنفیوجن ہے کہ جی وہ چھوٹا پروجیکٹور جی چلتا ہے مگر یہ بھی دیکھیں کہ اگر بھئی وہ چھوٹا پروجیکٹور ہے آپ وہ لے رہے ہیں دس پانچ ہزار کے پروجیکٹور تو اس سے تو بہتر ہے آپ ایل ایڈی ٹی وی لے لیں کیونکہ اس ایل ایڈی ٹی وی کی 32 سے 40 انچ جو پکچر ہوتی ہے تو وہ چائنیز میڈ اف ٹی وی لے لیجئے اس سے بہتر ہے آپ اتنی محنت کر کے پروجیکٹر لے رہے ہیں کہ بھئی ایک جیسا ایک لوگ ہوتا ہے اس کا لائٹس بھی تھوڑی بہت جل رہی ہیں اور ریزرٹ بھی مل رہے ہیں تو وہ ان چائنیز پروجیکٹرز میں تو آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی اسی چیز سے پریشان ہوئے کہ چائنیز پروجیکٹر ہم لاتے ہیں اور چلتا ہے اور دو مہینے بعد بیٹھ جاتا ہے اب وہ چاہے پانچ ہزار کا دس ہزار کا ہے تو اس سے بہتر ہے برانڈٹ کی طرف آئیں برانڈٹ پروجیکٹر ہے جن کی سٹارٹنگ ہی ظاہر ہے اگر کوئی ایسی نہیں ہے ان میں ری فرمش ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز چائنیز نہیں ہم تو رکھتے ہی نہیں ہے نہ ہم کرتے ہیں اس کو کیونکہ وہ کمپنی کے ریپو خراب کرتے ہیں اب یہاں اگر وہ حضرات بھی بنا مانیں گے جو یوٹیوب پہ جو مارکٹنگ اس کی کر رہے ہیں چائنیز پروجیکٹر کی میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر وہ لکھتے ہیں اور پھر کمال کی بزر بھی ان کو چیپ اتنا لکھتے ہیں پروجیکٹر کو یا چینل کو انہوں نے بوسٹ اپ کرنا ہے تو ان طرح کی باتوں سے کہ جی دو ہزار کا پروجیکٹر ہے اور تین ہزار کا پروجیکٹر ہے تو اس طرح تو چینل کیا فائدہ آپ کو چلانے کا بات یہ کہ پبلک سے سج بات کی جائے اور پھر اس حساب سے چلائے جائے پروجیکٹر آپ اتنا کام چلا رہے ہیں تو وہ زیرے فوریور جیسے اب ہم اپنی کمپنی ہیں وہ ہماری کمپنی رن کر رہی ہے سٹینڈڈ پروجیکٹر بیس سال سے یوٹیوب تو چلنے نہیں تھا جب اتنا اور یہ تو چلنے ٹھیک ہے یوٹیوب سے ہم ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر ہے اس میں آپ میرا زور یہی ہے برینڈڈ کی طرف آئیے اور برینڈڈ پروجیکٹر جو ہے وہ آپ بالکل بائے کریں اس میں اور برینڈڈ میں ہوم ٹھیکٹر جو پروجیکٹر ہوں گے وہ انشاءاللہ کم ریٹ پہ ہم آپ کو دیں گے اور سیٹ اپ بھی دے دیں گے پورا اور فردر آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو میں انشاءاللہ اس کے جواب بھی آپ کو دوں گا پھل وقت یہ جس طرح کی جو ابھی ہم نے اس پر پکچر ہے ہوم ٹھیکٹر سے ریلیٹڈ اپلوڈ کی ہیں تو وہ ظاہر ہے جو میری سینما پروجیکٹر ہیں اور کیا کہتے ہیں جو ہوم ٹھیکٹر کے پروجیکٹر جن کی ورکنگ جو ہے ان میں سمجھیں فور کے ہو گئے یا ڈیوائز بھی ان کی لگ جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے فل ایڈی موویز ہو گئی وہ سب چل سکتی جن کا فرکٹی جی بی ڈیٹا ہے فورٹی جی بی ڈیٹا ہے ٹرنٹی فائف جی بی ڈیٹا ہے تری ڈی موویز ہو گئی ان کی ورکنگ تو انشاءاللہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئسٹن اب اس میں ویڈیو میں میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ڈیٹلز دیتا رہوں گا اور پھر مست ہی کہوں گا آخر میں ویڈیو ختم کرتے ہوئے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے کہ جتنا زیادہ آپ سبسکرائبر ہوں گے تو میں ظاہر ہے فردر میلے بہت ایزی ہوگا آپ لوگوں سے اور زیادہ بات کرنا خوش رہی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی اور آپ ظاہرے ویورز ہی ہماری طاقت ہیں انشاءاللہ اور پھر یہ کہ آپ لوگوں سے بچیتیوں کی ملاقات بھی ہوگی اپنا خواہل رکھیں السلام علیکم